بسم اللہ الرحمن الرحیم بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَوَّ مُحْسِنٌ فَلَوْا عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظيم قرآنِ قریم کی سورہِ بقرہ کی آیت نمبر 111-112 آپ کے سامنے پڑی گئی اس میں یہود و نصارہ کے ایک جھوٹے دعوے کو بتایا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی اور عیسائی دوسرے موقع پر یوں کہا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا کہ ہمیں تو آگ بلکل نہیں چھوے گی آگ اور جہنم تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہم جتنے بھی گناہ کریں ہم جنتی ہیں بل فرض اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو وہ چند دنوں کی بات ہوگی لمبا عرصہ جہنم میں سٹے نہیں ہوگا پھر سے ہم جنت میں آ جائیں گے اور سورة المائدہ میں ان کا یہ دعویٰ تھا نَحْنُوا أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں نعوذ باللہ تو قرآن کریم نے کہا کہ ان کے دعویٰ سے ان کے ناروں سے ان کی عارضوں سے ان کی حسرتوں سے ان کی چاہتوں سے ان کی خواہشوں سے ان کی زبانی بول سے کچھ نہیں ہونے والا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری بلکہ ایک موقع پر کچھ مسلمان کچھ یہودی کچھ عیسائی جمع ہو گئے یہودیوں نے کہا ہمارا نبی موسیٰ علیہ السلام ہماری کتاب تورات پہلے آئی تو ہم جنت میں جائیں گے عیسائیوں نے کہا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ انجیل یہ قرآن سے پہلے ہیں ہم جنت میں جائیں گے مسلمانوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہماری کتاب آئی تو بعد میں ہے ناصخ بن کر آئی ہے ہمارے نبی آئے تو آخر میں ہے لیکن سردار بن کر آئے ہیں رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں لہٰذا جنت کے حق دار ہم ٹھیرے قرآن کریم میں اللہ نے لئی سب امانی و لا امانی اہل کتاب کہہ کر یہ بات بالکل دوٹوک الفاظ میں بتا دی کہ مسلمانوں تم بھی سنو یہودیوں تم بھی سنو عیسائیوں تم بھی سنو کسی کے محض دعوے سے کچھ نہیں ہونے والا برا جو بھی کرے گا گناہ جو بھی کرے گا چاہے یہودیوں عیسائیوں کے مسلمان مَنْ يَعْمَلْ سُوْاً يُجْزَبِ اس کی پکڑ ہوگی اس کو سزا ملے گی اور پھر آپ نے ایک حدیث میں یوں فرمایا مَنْ بَتْتُعَبِهِ عَمَلُ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُ اس کا نصب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا کہ جی یہ تو بڑے خاندان کا ہے چاہے جو بھی برا عمل کرے ایسا نہیں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ اللہ کے ہاں سب سے معزز وہ ہیں جس کی زندگی میں تقوی زیادہ ہو اللہ صورت کو مال کو نہیں دیکھتے يَنزُرُ الٰ قلوبِكُم وَأَعْمَالِكُمْ تمہارے دل اور تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں تو وَقَالُوْ یہ کہنے لگے لَيَّتْ خُلَلْ جَنَّتَ هرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے اِلَّا مَگر مَنْكَانَ نَهُودًّا جَوْ يَهُودًّا جَوْ يَهُودًّا جَوْ يَهُودًّا اَوْ نَسْوَارًا اگر تُمْ اگر تُم سَچھے ہوں اچھا یہ جملہ یَهُودًّا یَهُودًّیوں تو ہم ہی بچے ہم بُت پرست اور بُتوں کو پوجھنے والے ہم ہی جنت میں جائیں گے بَلَا کیوں نہیں یعنی جنت میں وہ جائے گا مَنْ اسْلَمَا جو جھوکائیں وجہہو اپنے چہرے کو لِلَّا اللہ کے حساب نے اسلام کس کو کہتے ہیں تُو سرینڈر سر جھوکا دینا اسلام گردن جھوکا دینا اسلام سرِ تسلیم کو خم کر دینا اسلام اپنی خواہشات کو قربان کر دینا اسلام اللہ کی مان کر چلنا اسلام بَلَا جنت میں کیوں نہیں جائے گا کون من وہ اسلام جو جھوکائیں وجہہو اپنے چہرے کو اپنی گردن کو لِلَّا ہی اللہ کے سامنے اور اسلام کا ترجمہ مفسرین نے اخلصہ سے کیا اخلاص کے ساتھ لِلَّا ہیت کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ ایک موقع پر فرمایا اَسْلَمْ تُو وَبِمُحَمَّدِ ربی وَفَوَسْتُ اپنی پیٹ کو رکھا تیری طرف کبھی درتے ہوئے تجھ سے اور تیرے عذاب سے اور کبھی رغبت اور شوق میں تو بلا کیوں نہیں یعنی جنت میں جائے گا من وہ اسلامہ جو 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 وَجْحَوُ اپنے چہرے کو لِلَّا ہی اللہ کے سامنے ایک شرط کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے وَوَمُحْسِنُنُ دوسری شرط وہ احسان بھی کرنے والا ہو میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا عمل قبول ہونے کے لیے تین شرطیں نمبر ایک مومن ہونا نمبر دو اس عمل کا خالص ہونا اور نمبر تین اتباع سنت کا ہونا تو اس آیت سے بھی اسی کی طرف اشارہ ہے اَسْلَمَ وَجْحَهُ ایمَن اور بعض مفسرین نے اَسْلَمَ اَخْلَصَ اخْلَاص اور تیسری چیز مُحْسِنُ ایمان اور اتباع سنت احسان اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی سنت پر چلنا مُحْسِنُ مُحْسِنُ کا ترجمہ ابن کسیر نے مُتبع یا مُتبع اتباع کرنے والا رسول کی حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ کہ جس نے ایسا عمل کیا کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں تو وہ مردود ہیں ریجیکٹڈ ہیں اسے رد کیا جائے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا اسی لیے کسی بھی عمل میں اس کو سنت کی قسوٹی پر پرکنا ضروری ہے ورنہ بہت سے عمل ایسے ہوں گے حبا ام منصورا اڑا دیے جائیں گے مو پر مار دیے جائیں گے اس میں اتباع نہیں ہوگی آقا کا طریقہ نہیں ہوگا وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَا ام منصورا سورہ فرقان میں اور سورہ نور میں کافروں کے اچھے عمل بھی چونکہ ایمان نہیں ہے قَسَرَابِمْ بَقِعَا مَنْ مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَا عَرَبِّ جو اپنے رب سے مننے کا خواہش من لو سورہ کہف میں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وہ نیک عمل بھی وہ نیک عمل بھی کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَخَدَا اپنے رب کے ساتھ کسی کو عمل میں شریک نہ ٹھہرائیں بَلَا کیوں نہیں جنت میں جائے گا من وہ اسلمہ جو جھکائے وجہہو اپنے چہرے کو لِلَّهِ اللہ کے سامنے وَوَ مُحْسِنُ اور وہ احسان کرنے والا نبی کی اتباع کرنے والا ہو فَلَهُ عَجْرُهُ اس کے لیے اس کا عجر ہے عِند ربِّهِ اس کے رب کے ہاں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور وہ غمگین نہیں ہوں گے یہ جو خوف ہوتا ہے یہ مستقبل میں ہوتا ہے کہ مستقبل میں اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا اور حزن کہتے ہیں گزری ہوئی کسی چیز پر ملال نہیں ہوگا اور دوسری تفسیر خوف ان سے مراد آخرت آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی حضن ان سے مراد دنیا دنیا میں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اب یہ جو سنت کی اتباہ ہے جس زمانے میں تورات نازل ہوئی اس زمانے میں اپنے عمل کو تورات پر پرکنا تھا تورات کے مطابقے تو صحیح ورنہ غلط پھر جب انجیل نازل ہوئی تو اپنے عمل کو انجیل پر پرکنا تھا انجیل کے مطابق تو صحیح ورنہ رد پھر جب قرآن نازل ہوا اب اپنے اعمال کو قرآن پر پرکنا ہے قرآن کے مطابق تو قبول قرآن کے خلاف تو ریجیکٹڈ اس زمانے میں قرآن نازل ہونے کے بعد تورات اور انجیل کے احکامات منسوخ ہو گئے اب صرف قرآن کے مطابق عمل کیا جائے گا اور جیسے ہر عمل کا خاصہ الگ ہوتا ہے بھئی ایک آدمی تجارت کرے گا تو اس سے مال بڑھے گا ایک آدمی دوا لے گا تو اس سے صحت ملے گی تو کرے ہم ایک چیز اور مزے دوسری کے لئے ایسے نہیں ہو سکتا ایک آدمی تجارت کرے دوا نہ کھائیں اور وہ کہے مجھے صحت مل جائے ایسا ہو سکتا ایک آدمی دوائی تو بہت لے تجارت نہ کرے اور کہے میں مالدار ہو جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا مال بڑھانے کے لئے تجارت کرنی ہوگی اور صحت حاصل کرنے کے لئے دوا لینی ہوگی آج ہم عمل ایک تہزیب پر کرتے ہیں اور مزے دوسری کی لینے کے چکر میں مثال کے طور پر آج کی موڈرن عورت کہتی ہیں میں پردہ نہیں کروں گی میں برکہ نہیں پہنوں گی میں ہاف سلیو پہنوں گی میں تنگ کپڑے پہنوں گی میں باریک کپڑے پہنوں گی میں خوشبو لگا کر بازار میں گھوموں گی اور کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے ایک آدمی کہتا ہے کماؤں گا حرام حرام کمانے کے بعد بلڈنگ بنا کر نیچے لکھتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے یہ تو غزب ہے اسی طرح ماں کو ڈانٹتے ہیں ماں اس کے سامنے بات نہیں کر سکتی اور گاڑی پہ لکھتا ہے یہ سب میری ماں کی دعائیں مائیں بول نہیں سکتی ہے دردر کے بات کرتی ہے اس کو غصہ نہ آ جائے اور یہ باہر گاڑی پہ لکھتا ہے گھر میں لکھتا ہے یہ سب میرے ماں کی دعائیں اللہ اکبر کبیرہ تعلیم لڈ میں کالے کی نوکری یورپ میں سیر پیرس کی دیکھنے کی چاہت دبئی کا برج الخلیفہ دیکھ لو اور چاہت ہے گمبت خزرہ کے سائے میں سجدے کی حالت میں ریاض الجنت میں موت آئے اور جنت البقی میں دفن ہو جاؤں یعنی ہم کر کیا رہے ہیں اور مانگ کیا رہے ہیں یہ بالکل الگ الگ راستے اسی لئے فرمائے دورنگی چھوڑ دے یکرنگ ہو جاؤ سراسر موم بن یا سنگ ہو جاؤ جو دل میں ہیں وہ زبان پر ہو جو زبان سے کہہ دیا اس پر عمل ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين استغفر اللہ نظیم اللہزی لا الہ الا والحلق یو ما توب علی رب اغفر ورحم انت خیر الرحمن رب اغفر ورحم انکا انتا الاعزو الاکرم اللہم آتی نفسی تقواها انتا مولاها وخیر من زکاها وصل اللہ تعالیٰ لاخیل خلقه محمد وآل واصحابه اجمعین برحمتك یا رحم اللہ برحمتك